موسیقی روکنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریجتنا أمتا مسلمتا لکا فآلنا مناسکنا وتبع علینا إنك آمت التواب الرحیم صدقاللہ العزیم ترجمہ خزو الإیمان سمعت کریں اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد بھی سے ایک حمد تیری فرما بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان گزشتہ کل کی تفسیر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبرانیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد کس طرح سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنائی خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کے بعد سلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آپ کے زمانے کے بعد کے بھی زمانے تک کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی کبھی شکستہ دیواروں کی مرمت کی گئی اور کبھی نئے سیرے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا بھئی اختلاف کے روایت دس، جارہ، پندرہ، تین بار اور سات بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم جندس سے حضرت اسود لے کر آئے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں انہوں نے نصف فرمایا تھا اور اس لئے آپ اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ دنیا میں جنت کی یاد آئے تو جنتی چیزوں کو دیکھ کر دل کو سکون اور تسلیم پہنچائی جائے خانہ کعبہ میں حضرت اسود لگا دیا گیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کے زمانے تک آپ کی اولادوں میں سے جتنے بھی مومن تھے وہ خانہ کعبہ کا تواب کرتے تھے اور اس کے سامنے جھک کر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے جب حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں پانی کا عذاب آیا، سیلاب آیا تو اللہ رب العزت نے ستر ہزار فرشتوں کو دنیا میں بھیج در خانہ کعبہ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا رہی بات حضرت اسود کی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت اسود کو جبل ابو قبیس پہاڑ کے اندر چھپا دیا جائے آج بھی وہ پہاڑ وہاں موجود ہے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے اٹھا لیا اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان پر اسے رکھ دیا گیا اور حضرت اسود کو جبل ابو قبیس کے دامن میں چھپا دیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ بنایا جائے تو اس وقت کعبہ پہلے کہاں بنا تھا نام و نشان مٹ چکا تھا حضرت جبرائیم علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا اور حضرت جبرائیم علیہ السلام نے اس جگہ کی زمین کو خودا مہاں کی مٹی رکھائی اور پھر نیچے سے خانہ کعبہ کی امارت کی کچھ بنیادیں ظاہر ہوئیں اور پھر اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم یہاں پر میرا گھر بناو جیسے پہلے بنا تھا خانہ کعبہ بن گیا آپ نے اپنے شہزاد حضرت اسماعی علیہ السلام کو رکم دیا کی بیٹے پہاڑ پر جاؤ سفید پتھر لے کر آؤ تاکہ خانہ کعبہ میں اسے لگایا جائے اس کی خودصورت نہیں بڑھائی جائے آپ گئے ایک پتھر لے آئے آپ نے فرمایا اس سے اچھا پتھر لے کر آؤ کئی مرتبہ حضرت اسماعیل جبلی ابو قبیس اور کئی دوسرے پہاڑوں پر آپ نے پتھروں کو تلاش کیا مگر کہیں اچھا پتھر نہیں ملا پھر پہاڑوں پر پتھروں کو تلاش کرتے ہوئے جب آپ پھر سے ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو اللہ رب و رسد اس پہاڑ کو بولنے کی کہنے کی بات کرنے کی طاقت اتا فرماتا ہے اور یہ لوایت میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں بہرحال پہاڑ کہتا ہے اے اسماعیل پتھر یہاں وہاں تلاش نہ کرو اسی پہاڑ پر آ جاؤ میرے پاس ایک ایسا پتھر ہے جو روح زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت روشن اور چممدار کوئی پتھر نہیں آپ دے اور علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ کو تھوڑا سا کھوڑا اس کی بٹی نکالی اور پھر وہاں سے ایک جنتی یاپود پتھر نکلا جو اتنا روشن تھا کہ جب اسے نکالا گیا پہاڑ کے دامن سے تو اس کی روشنی پورے ارد بیرد پھیل گئی اور تاری کی دور ہو گئی وہی حجرِ اسورت تھا جو حضرتِ آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے اور پھر حضرتِ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسے چھپایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا اور پھر حضرتِ اسمائل علیہ السلام لائے اور اپنے والد کے ہاتھ میں دیا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خانِ کعبہ کی بیوار پر حجرِ اسورت کو نصب کرنایا خانِ کعبہ مکمل ہو گیا اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر اپنے بندوں کو انعام دینے کی باری آتی ہے ابراہیم اور اسمائل علیہ السلام ہی یہ وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو بھی جھگایا اور گردم کٹانے کی بات آئی تو اس پر بھی تجاز ہو گئے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب اللہ نے قربانی کا مطالبہ فرمایا تھا تو بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا تھا اور باپ قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا انعام دینی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضرتِ عبرانیم اور اسمائل علیہ السلام کو دو گھوڑے عطا فرمائی گھوڑا آج بہت ہی پیارا جانور ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کرتا ہے لوگوں کو اپنے پیٹ پر سوا کرتا ہے جنگوں میں بھی وہ کام آتا تھا پہلے گھوڑا وحشی تھا جنگلی تھا جانور تھا لوگ اس کے پاس جانے سے ڈرہ کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے دو گھوڑے سب سے پہلے حضرتِ عبرہیم اور اسمائل علیہ السلام کو عطا فرمائے اور انہی کی برکتوں سے گھوڑے کے اندر جو وحشیانہ پن تھا جو وحشانیہ تھی وہ ختم اللہ نے فرما دی اور اس کے بعد گھوڑا ایک پالدو اور معنوس جانور ہو گیا جو انسانوں کے ساتھ بھی رہنے لگا اور ہر طرح کی سواری میں وہ کام آنے لگا حدیثِ پاک میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں یہ گھوڑا جو تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی حیمت ہے یہ وحشی جانور تھا اللہ نے تمہیں یہ دولت عطا کی ہے گھوڑے کی جو سواری میں کام آتا ہے اور کئی کئی میلوں دور تک یہ پیدل چلتا رہتا ہے بھوک اور پیاس کیسے حساس نہیں ہوتا یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی ویراست سے تمہیں ملا ہے تم اس کا خیال رکھو اسے چارہ کھلاو اور اسے پریشان نہ کرو اور اس پر ظلم نہ کرو یہ حدیثِ پاک میں آیا ہے تو گھوڑے کی سواری کرنا یہ بھی سنت ہے گھوڑے کو پاننا یہ بھی سنت ہے اور گھوڑا کس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں پتا فرمایا وہ میں آپ کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں وہ حضرتِ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا کے لوگوں کو گھوڑا جیسا جانور ملا اور شریک اور بہادر اور باہمت اور باہستر جانور ملا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سوریانی زبان بولتے تھے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے لیکن فرق دیکھئے کہ جب والد بات کرتے سوریانی زبان میں تو بیٹا آپ کی زبان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا اور جب حضرتِ اسماعیل علیہ السلام سوریانی زبان عربی زبان بولتے تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آپ کے عربی زبان کو سمجھ لیا کرتے تھے یہ بات اور ہے کہ نہ یہ عربی زبان بولتے اور نہ وہ سوریانی زبان بولتے مگر دونوں بھی ایک دوسری کی زبان کو آسانی سے سمجھ لیا کرتے تھے بہتحال اب خانِ کعبہ بن گیا دعا بھی کرتی اے اللہ ہمارے طرف سے تمام دنیا کے حاجیوں کی طرف سے اسے تو قبول فرمان اب اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین اللہ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رفنے والا کیا مطلب یعنی کہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے مولا میں یہ چاہتا ہوں اور ہم سب کی اجتماعی دعا یہ ہے کہ تو ہماری نسل میں سے ایک قوم کو ایک برادری کو ایک بہت بڑی ہماری آبادی نسل کو تو پکہ مسلمان بنا ایسا مسلمان بنا کہ جو اپنے ایمان میں قائم ہو اور استقامت پر وہ گامزن ہو ایسا نہ ہو کہ وہ دنیاوی معاملات کو دیکھ کر اپنے اندر تصفزو پیدا کریں یا پھر دنیاوی مشکلات کے سامنے اپنے ایمان کا سوڑا کر دیں اپنے ایمان کو بیچ دیں اے مولا مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے اے اللہ میرے نسل میں جتنی بھی اولاد ہوں گے مولا سب کو تو ایمان کی بھی دولت عطا فرماؤں اور انہیں ایسا ایمان عطا فرماؤں جو اپنے ایمان میں مضبوط ہو قائم ہو مستحقم ہو اور استقامت کا مظاہرہ کریں خوشی کا معاملہ ہو یا ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ دوڑے جائیں یا ان کی گردن بھی کرنی جائیں تب بھی وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں اپنے ایمان پر برقرار رہیں ثابت خدم رہیں اسی لئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں الاستقامت و فوقل کرامت استقامت کرامت کے اوپر ہے کرامت دکھانا یہ ایک اچھی چیز ہے اللہ رب العزت خوائی کے عادات کا مظاہرہ اپنے نیک بدوں کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتا ہے اگر وہی چیز نبیوں کے ذریعے ظاہر ہو جائے تو اسے موجزہ کہا جاتا ہے اور اگر وہی باتیں اولیاء کرام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کری جاتی ہے کرامت دیکھنے کے بعد دنیا والے اس کو اللہ کا متقی اور فریضگار بننا سمجھتے ہیں لیکن فرمایا گیا الاستقامت و فوقل کرامت استقامت یعنی ثابت قدمی یہ کرامت سے بھی بڑی ہے اور کرامت سے بھی افضل ہے میں آپ کو مثال دے کرتے سمجھاؤں استقامت اور کرامت میں کیا فرق کریں میدانِ کربلا میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نوازِ رسول ہیں آپ پر تین دن پانی بند کیا گیا گیا بھوکا رکھا گیا پیاسا رکھا گیا آپ کے دھر والوں کو کمے والوں کو آپ کے بچوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو آپ کے سامنے زبا کیا گیا مرد اس کے باوجود بھی آپ خاموش خاموشی کا مظاہرات دکھاتے ہیں اور اپنے اندر کی ایمان کا سوڑہ نہیں کرتے ہیں اگر امامِ حسین دریائے فراد کو حکم دیتے تو دریائے فراد کا پانی خیمہ حسین سے بیٹھا یہ آپ کی واضح اور عالی کرامت ہوتی کیونکہ کرامت بٹی ہے تو انہی کے گھر سے بٹی ہے اور دنیا والوں کو ولایت ملی ہے ولایت کا عالی مقام ملا ہے تو مولا کائنات کے خل سے ملا ہے حضور کے صدق وصیرے سے ملا ہے کرامت ان کی جادیر تھی ان کی ویراست تقصیم ہوئی ہے اور دیائے کرام کو اگر امامِ حسین چاہتے دعا کر دیتے زمین پھڑ جاتی اور سارے یزیدی اس پہ دھس کر ختم ہو جاتی اگر امامِ حسین دعا کر دیتے تو آسمان پھڑ کر ٹوٹ کر کے گرتا اور یہ سر اس میں تباہ ہو جاتی اگر امامِ حسین دعا کر دیتے تو دماغ یزیدی کو ہوا اڑا کر پہاڑے پر اور کہیں پر بھی لے جاتی اور پھیل دیتی اور اللہ کا عذاب زائد ہو جاتا لیکن آپ نے کرامت کی منظر پر فائز ہونے کے پاوجود بھی آپ نے کرامت سے اپنی مدد نہیں بلکہ استعمامت کا مزاہرہ کیا ہر درد کو صحاب ہر تیس کو پرداش کیا ہر زہن کو پرداش کیا ہر مسئیبت کو پرداش کیا اور پھر اپنی جان کو رب کی بارگاہ کے حوالے کر دیا اسے استعمامت جان دے دیا مگر ایمان نہ دیا اور یقینا آج بھی وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین نہیں بل سکتا تو غلام حسین کا قلعہ ضرور بھائے کیونکہ مام حسین نے اپنی شہادت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس کے بعد بھی اپنا ایمان بیچا نہیں سودا نہیں کیا ایمان کمزور نہیں اور بزبوط ہوا اور بڑے شوق سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ دنیا سے بردہ کرتے ہیں اسے استعمامت کہتے ہیں مشکل وقت میں قائم کریں ایمان ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے مولا میری نسل میں کچھ لوگوں کو ایسا بنا دے ایسا مکہ نوم بنا دے کیا زارہ مسئیبت ان کے اوپر آئے وہ پیچھے نہ آٹیں تیری بندلی کریں تیرے گھر کی حفاظت کریں تیرے گھر کا طواب کریں حج کریں اور پھر دنیا سے مقابلہ بھی کریں یہ بھی دعا اللہ رب العزت نے آپ کی قبول فرمائی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس دعا کو کرنے کے بعد اب آپ دوسری دعا یہ کرتے ہیں وَمِن ذُرِّي اَقِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَق اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی بنا دے جو تیری فرمہ بردار ہو پکی مسلمان ہو کون دعا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا اور فرما دیا تھا کہ اے ابراہیم تمہاری اولاد میں جو کافر ہوں گے جو میری عبادت نہ کریں گے مجھے نہیں مانیں گے نہ ہم انہیں امامت کا منصف دیں گے اور نہیں ہم انہیں جنت عطا کریں گے تمہاری قسم میں جو مومن ہوگا مواحد ہوگا ایک خدا کی بدل کرنے والا ہوگا وہی امامت کا مستحق بھی ہوگا وہی قوم کا امام بھی ہوگا اور وہی پکا مومن بھی ہوگا علیہ السلام سے جو مستقبل میں اولادیں ہونے والی ہیں ان کے لئے بھی دعا کی یعنی حضرت ابراہیم اور سنات التسلیم اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی وہ اولادیں جو ان کی دوسری تیمی سے پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے نوازوں اپنے پوتوں ان کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے اسی لئے جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے اسے جب دعا کرنا چاہیے تو صرف اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے اپنے پوتوں کے لئے بھی دعا کرنا چاہیے اور اس کی بیٹے کی نسل میں جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی ہوگی اب اسے تو بتا نہیں لیکن جو آنے والی ہوگی ان کے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے یہ ابراہیم علیہ السلام نے میں سکھایا ہے اب جتنی نسل ہوگی یہ تو اللہ پھر بھی حضرت ابراہیم دعا کر کی انہیں بھی پکہ ایمان عطا کر ہوا انہیں پکہ مسلمان کر یہاں پر قدیس پاک میں آپ کو سنا کر چلوں تفسیر روحی بیان میں اس آجت کے طرح صاحب تفسیر روحی بیان فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم اور تربیت کے انتظام گیا پریز کار بن گیا تو اپنی پوری زدگی وہ چکنی عبادت کرے گا ان تمام عبادت کا سوا اللہ اس کے باپ کو عطا کر رہے ہے عبادت کون کر رہا ہے بیٹا کر رہا ہے بیٹے کو سوا مل رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں لیکن باپ کو سوا مل رہا کیوں کیونکہ باپ نے بیٹے کو اس قابل بنا لیا تو آج باپ کی ضروری ہے ماں کی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ جب تک وہ سنتہ رہیں تک بھی وہ ان کے دعا کرتے رہیں اور سوا کا انتظام کریں اور جب وہ مر جائیں دنیا سے چلے جائیں تک بھی وہ عبادت کر کے اپنے ماباب کے لئے سوا کا زخیرہ اکھٹا کریں اسی لئے تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو سارے رشتے کٹ جاتے اسے کوئی فائدہ نہیں بیٹا مطلب تین چیز ایسی ہیں کہ اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے صحابہ نحس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآل کو کون چیز کی تو آپ نے فرمایا نیک عامال مرنے والا مرنے سے پہلے یا اپنی پوری زندگی نیک عامال کیا ہوگا اللہ کو رازی کرنے والے کام کیا ہوگا نماز روزہ ساری عبادت کا احتمام کیا ہوگا تو یہ عبادت مجموع طور پر مرنے کے بعد بھی کام آئیں نمبر دو صدق جاریہ صدق جاریہ یعنی ایسا صدقہ جو جاری ہوتا ہے اس نے کیا ہونا اور اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہر کوئی اٹھاتا ہوتا تو اس کا سواب اس نے ملتا رہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنا دی اب مسجد بنا دی آپ نے اپنے پیشوں سے اب قیامت کے کوئی مسجد رہے اب جو بھی نماز پڑھے گا اپنا بھی سواب لے گا آپ کو بھی دلائے گا آپ چلے گئے آپ کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا آپ کا پوٹا بھی آپ کی پچاس نسلیں چلی گئی مگر مسجد قائم ہے ہر نسل کو سواب اللہ آتا گا اسے کہتے ہیں صدق جاری آپ بہت سالی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ ایک مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیا نمبر تین پر میرے آقا فرماتے ہیں والد صالح یدر لہو نئے اولاد جو اپنے ماباک کے لئے مرنے کے بعد دعا کرے یہ سبتے چاریا ہے سمجھوا یہاں باپ عذاب قبر میں مطلع ہوگا اور بیٹا یہاں دعا کرے گا اس کے دعا بھی بر کر اس کے باپ کے عذاب کو اٹھا دیا جائے گا اس کے والد کا عذاب قبر ہٹا ختم کر دیا جائے گا کیوں اس کے اولاد کی دعا کی بردس اس لئے بردنے کے بعد انسان کو پیسو کی ضرورت نہیں ہوتی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی دعا کی ضرورت ہوتی ہے صرف دعا کی ضرورت ہوتی ہے ہر نماز میں دعا کر اپنے ماں باپ کے لئے چاہے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں بیس سال پہلے مر میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گے کیا ہوا ہے تو آپ کے ماں باپ آپ دعا کریں جی طرح آپ یہاں دعا کریں گے اس کا بینفٹ انہیں ملتا رہے گا تو عبراہیم علی السلام اپنے لئے بھی دعا کر رہے اپنے اولاد کے بھی دعا کر رہے کہ اللہ نے پکہ مومن بنا ایمان پر مضبوطی سے قائم رکھ انہیں اور اپنے بیتے کی نسل کے دعا کر رہے تو یہ چیز ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے لئے جو زندہ ہیں دنیا میں اور جو آنے والے ہوں گے ان سب کے لئے دعا کرنا چاہے اور مختصر میں آپ دعا کا بتا دوں آپ اس طرح دعا کرے کہ اللہ میری نسل میں جتنے بیٹے بیٹی ہیں قیامت تک میری اولاد کی نسل میں میری اولاد کی اولاد کی نسل میں قیامت تک جتنے بھی ہیں اللہ انہیں پکا مومن بنا اور پکا نیک عامل کرنے والا مسلمان بنا اس طرح سے آپ دعا کرتے رہیں گے تو آپ کی دعا یہی سے قبول ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی دعا رب نے قبول کر لی رب نے قبول کر لی اب آپ دیکھیں میں آپ ایک اور بات بتاؤ عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہماری نسل میں ایسے لوگوں کو تیار کر دے پیدا فرما جو پکے مسلمان ہیں اور یہ دعا کی جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی آنے والی امت کے آنے والی امت دیں کیوں اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی امت کو مسلمان نہیں کہا گیا اگر مسلمان کہا گیا ہے تو صرف حضور کی امت کو کہا گیا ہے یہاں پر وہی چمیل آئے امتم مسلم اللہ یعنی ایسی امت ہو جو مسلمان ہو اور مسلمان جس امت کو کہا گیا ہے وہ حضور کی امت کو کہا گیا یعنی ہمیں اور آپ کو کہا گیا کسی بھی نبی کی امت کو مسلمان نہیں کہا گیا ہے تو حضور کی امت کو کہا گیا ہے اور مسلمان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو اپنی زمان میں بھی پکا ہو اپنے واجہ میں بھی پکا ہو اپنے معاملات میں بھی پکا ہو اور ساتھ اپنے ایمان وعمل اور عقیدے میں بھی مضبوط اور پکا ہو اسے مسلمان کہا جاتے ہیں تو حضور کی امت کو مسلمان کہا گیا اور کسی کی امت کو نہیں کہا گیا تو گویا حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میری نسل میں نبی آخر زمان آنے والی آنے والی ہے اور ان کی امت بھی آنے والی ہے جو نہ ہو اور اس کی خبر پہلے ہی سے ہو جائے اسی کو علم غیر کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر پہلے سے مر رہی تھی کہ ابراہیم تم نے کعبہ بنایا ہر ہے کہ جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے وہ کسی اور نسل میں رہی تمہاری نسل میں آئیں گی اور وہی ہوا دعا کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں دنیا میں تشریف لاتے اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا میری نسل میں تو ایک امت کو ہمیشہ مسلمان بنا کر کافر تو ہوگے لیکن ایک امت کو ہمیشہ مسلمان بنا کر یعنی اس آیل کریمہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے اور متقی اور پریزگار لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی شرک نہ کیا کبھی بھی پت پرستے نہ کی کبھی بھی مردار یعنی مرہ ہوا جانور کا گوشت رکھ گیا زمانہ چاہلیت میں بھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کچھ لوگ تھے جیسے زید ابن عمر اور قیس بن ساعلہ اور حضرت عبد المتلک ابن حاشم جو حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور عامر ابن زرب یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا مگر یہ ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے سواق پر یقی امام راضی تصریر قبیر میں اس آیت تصریر میں بیان کرتے ہیں کہ عبد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری نسل میں ہمیشہ ایک قوم کو پکا مومن بنا دے وہ پکے مومن ہی کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یہاں سے مفسرین کے والدین کافر ہر بھی نہ تھے حضور کے والدین کریمین انہی نسل میں تھے جس نسل کے ایمان کی دعا عبراہیم علیہ السلام نے تھی انہی نسل میں تھے قیامت تک جتنے بھی ہوں گے یہ سب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دیگ پر تھے اس وقت اور حضور علیہ السلام کے بعد اب آخر نبی حضور ہیں تو آپ جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ دین مصطفی پر ہوں گے تو حضور علیہ السلام کے مادہ والدین کافر ارگر نہیں تھے اگر کوئی ایمان بھٹھے گا تو وہ اپنے ایمان کو گویا کہ خیر بات کر دے گا آپ کے نسل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پکے مومن تھے انہوں نے کبھی بھی کفر شرق گد پرستی کی ہی نہ اور یہ دعا آپ نے پیڑے کر دی تھی اس دعا کا بھی ذکر آیا دعا قبول بھی ہو گئی اور جو لوگ آج میرے آقا کے ماں باپ کو مازال اللہ کافر کہتے ہیں انہیں قرآن یہ چینج کر رہا ہے کہ اے مکیوں سنو دیکھو ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل کے کچھ لوگوں کو پکا مسلمان بنا مومن بنا تو یہ کون لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو حضور کے آبا و اجداد میں تھے اور انہیں کی مومنوں کی نسل میں میرے آقا کا نور گردش کرتے ہوئے کروت لیتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا سکر کرتے ہوئے شہر مدینہ میں حضرت آمینہ کے شکم میں آتا ہے تو محمد عربی کی سکر میں دنیا کو مل جاتا میرے آقا کے خاندان میں میرے آقا جس نسل میں دنیا میں تشریف لائے اس نسل میں کوئی بھی کافر نہیں تھا سب مواہد تھے کیونکہ ابراہیم علی سلام نے ان سب کے مومن ہونے کی دعا کی تھی اور اللہ نے دعا قبول کر لی تھی اب آگے اور بھی ان کی دعا ہیں میں آپ کو کل بتاؤں گا بس آج میں آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کوئی بھی کام کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو اب یہ کام ہمارے لئے بخشیس کا بن جائے گا نہیں ابراہیم علی سلام نے خانے کعبہ بنایا بخشیس کا ہماری نسل کو پکم مومن بنا تو معلوم یہ ہوا ایمان کسی انسان کے ذریعے انسان تو نہیں ملتا ایمان یہ عطائے خداوندی ہے خدای انعام ہے اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کی ہے تو دولت پڑھنے کی وجہ س ایمان مضبوط ہوتا ہے پچھ وقت نماذ پڑھنے کی وجہ س ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن باپ کی تلاوت کرنے کی وجہ س ایمان مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وزہ س ایمان مضبوط ہوتا ہے اولیاء کرام زندگی کے بہترین واقعات کو سننے کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اہلِ بیت کی محبت کو دل میں بیٹھانے کی وجہ سے تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ کی باردہ میں دعا رہے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان والا دنیا میں بنائے رکھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ ہم سب کے بھی حق میں اللہ قبول فرمائیں اور حضور علیہ السلام کے تسلیم نے جو دعا فرمائیں اپنی امت کے لیے وہ بھی اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما کر ہمیں مومن کامل بندی کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِنَّ الْمَلَا